آج کی ہماری ویڈیو جنگ سفین پر ہے یہ جنگ کب کیوں اور کس وجہ سے ہوئی اس جنگ میں حق پر کون تھا اور ناحق کون تھا اور یہ جنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت علی علیہ السلام اور ابو سفیان کے بیٹے ماویہ کے درمیان ہوئی لیکن یہ دونوں مسلمانوں کے گروہوں آپس میں کیوں لڑے تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ جمل کے زمانے میں ماویہ شام کا گورنل تھا ماویہ شام میں لوگوں کو قتل حضرت عثمان کی سازش میں حضرت علی کے خلاف پھڑکا رہا تھا اور حضرت علی کو خلافت سے معذول کرنے اور خود خلیفہ بن جانے کی کوشش کر رہا تھا اب شام کے لوگوں نے قسم کھالی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہ نرم بستر پر سوئیں گے اور نہ ہم تھنڈا پانی پیئیں گے جب حضرت علی کو یہ خبر ملی تو حضرت علی نے ماویہ کو ایک خط لکھا حضرت علی نے اس فتنے و فساد کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانا بلکہ حضرت علی سے لڑنے کے لیے اپنی ایک لاکھ بیس ہزار فوج سفین کے مقام پر جمع کی سفین شام اور کوفے کے درمیان بالس میں ہے یہ ایک گرم علاقہ تھا اب حضرت علی علیہ السلام بھی نبے ہزار کا لشکر لے کر سفین کے مقام پر پہنچ گئے جب حضرت علی کی فوج سفین پہنچی تو ماویہ نے نہر پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا اس نے حضرت علی کی فوج پر پانی بند کر دیا اب حضرت علی علیہ السلام نے ماویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ پانی روکنا مناسب نہیں ہے مگر ماویہ کسی طرح نہ مانا اب امام علی کی فوج نے اسرار کیا کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم لڑ کر پانی لائیں اب مجبوراً امام علی نے اپنی فوج کو اجازت دی اب حضرت علی کی فوج نے زورت شور سے لڑ کر گھا کے چھیل لیا اب مخالف فوج گھبرا گئی کہ ہم پیاس سے مر جائیں گے لیکن ساکھی کوسر امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہم کسی پر پانی بند نہیں کرتے پانی سب کے لیے حلال ہے جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ لے جائے چھتیس ہجری زلحج کے مہینے میں یہ دونوں فوجیں سفین کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی زلحج کو معمولی لڑائییں ہوتی رہی محرم کو یہ جنگ بند رہی پر یکم سفر سے دوبارہ ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ سات دن تک دن رات یہ جنگ ہوتی رہی حضرت علی علیہ السلام کی فوج سے پچیس ہزار مسلمان شہید ہوئے اور ماویہ کے لشکر سے کل نوے ہزار قتل ہوئے روایات بتاتی ہے کہ ایک سو بیس دن کی اس جنگ میں ستر جنگیں ہوئی ایک دن اسی جنگ کے دوران حضرت علی علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا اے ہندہ کے بیٹے کیوں لوگوں کو کتوا رہا ہے تو خود میدان میں آ اور ہم دونوں آپس میں مقابلہ کریں لیکن ماویہ نہ مانا روایات بتاتی ہے کہ جنگ سفیر میں حضرت علی نے ایک ایسا غضبناک حملہ کیا کہ مخالق پوچ کی زبان پر علی علی ہونے لگا امام علی جنگ کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے تو ایک شخص نے کہا یا علی آپ کی داری سفید ہے آپ نکاب کر لیں ایسا نہ ہو کہ شام سے آنے والے جنجو یہ سمجھیں کہ علی بوڑے ہو گئے ہیں اب حضرت علی علیہ السلام کو جلال آیا اور فرمایا اے شخص سن شیر اگر بوڑا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہی ہوتا ہے اب امام علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑے تو وہاں امام حسن امام حسین حضرت عباس اور جناب حنفیہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ آج ہمارے بابا جنگ کیسے کریں گے اب حضرت علی علیہ السلام آگے بڑے اپنی تلوار ذلفکار نکالی امام علی کا گھوڑا تیز رفتار سے دشمن کے لشکر میں گیا حضرت علی علیہ السلام جہاں سے بھی غزرے وہاں سے صرف سر ہی تک نظر آ رہے تھے پلک چھپکتے ہی دشمنوں کے سر زمین پر گر جا رہے تھے حضرت علی کا یہ غزبناک حملہ دیکھ کر شام کے سارے لشکر میں علی علی ہونے لگا آخر کار ماویہ کی فوج بھاگنے لگی اب عمرو بن آس نے اکچال چلی اس نے نیزوں پر قرآن بلند کرا دیئے اور باعواز یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کا قرآن ہے اب کچھ لوگ قرآن نیزوں پر دیکھ کر ماویہ کی تائید کرنے لگے اور یوں مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ جنگ سفین ختم ہو گئی بس مومنین کرام اس جنگ میں حق پر کون تھا اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے جس طرف علی جاتا ہے حق بھی ادھر ہی جاتا ہے اور یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں درج ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد موسیقی